موسیقی بھولینات کو لگتے ہیں خاص بھو موسیقی نرمدہ کے تٹ پر کئی کارکرم چاندی کی پالکی میں نکلتے ہیں بھگوان موسیقی 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 گلال مہتصف کا اللاز موسیقی 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 شبدی کے بھگتوں کے لیے ساون کا انتیم سومبار بہت خاص ہوتا ہے شدھالو جگہ جگہ بھولے کے رنگوں میں سرابور نظر آتے ہیں ہر مندر میں بھکتوں کی لائن لگ جاتی ہے لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ دن اومکارشور میں بھی بہت خاص ہوتا ہے کئی دن پہلے سے ہی یہاں بھولے کے بھکت جمع ہونے لگتے ہیں صبح ہوتے ہی وہ سنان کرتے ہیں اس کے بعد آستھا کا ایسا ماحول ہوتا ہے کہ باقی دنوں میں شاید ہی کسی نے دیکھا ہو بھگوان کے عوشت کے بعد ترہے ترہے کے بھوگ لگائے جاتے ہیں دوپہر میں بھگوان اومکارشور مملیشور جوترلنگ کی مہا سواری نکلتی ہے مندر کے پجاری گومو گھاٹ کوٹی تیرت گھاٹ پر پاس سو اکاون لیٹر پنچامرت دودھ، دہی، مشری، شہد، جھی، مکھن، بھسم، بھانگ، میوے مشتھان اور پھلوں سے مہا بھوگ لگاتے ہیں جس کے بعد نرمدہ میں خاص درش دیکھنے کو ملتا ہے جب کئی ناؤں میں سوار ہو کر بھگوان نوکہ بھیہار کو نکلتے ہیں ساون کے انتیم سومبار کو یہاں کئی لوگ کاؤں لے کر بھی پہنچتے ہیں نرمدہ کے گھاٹوں پر گلاب اور گلال کی ایسی ورشہ ہوتی ہے جسے لوگ بھول نہیں پاتے بھگوان کی مہا سواری پورے نگر میں گھومتی ہے جسے دیکھنے کے لیے ہر کوئی عمر پڑتا ہے اپنے بھگتوں کو درشن دینے کے بعد بھگوان اومکارشور راتری میں مندر پہنچتے ہیں اس دن شہرباسی تو رہتے ہی ہیں لیکن دیش کے کونے کونے سبھت پوجا کرنے آتے ہیں شہربان ماس جو ہے یہ اتم ماس ہے اور بھولے شنکر جی کے کرپا بنی رہتی ہے اس لئے ہم لوگ یہاں آتے ہیں یہاں نربدہ اسنان کرتے ہیں اور پریگرما کرتے ہیں اور پھر درشن کرتے ہیں آج جو شہربان شومار ہے اس دن یہاں پر جو ہے وہ ایک بھرمن ہوتا ہے اور پورے بہت آنند ہر شولہ سے آپ دیکھ رہے ہیں گھاٹ پہ بھی ہر بھولیک بھگت کے مطلب جو آئے ہوئے لوگ ہیں ان کے چہرے پہ ایک الکس سے اچھا ججر آتا ہے نربدہ اسنان کر کے وہ پنے پرابت کرتے ہیں بھولے شنکر جی کو ابھیشک کرتے ہیں ردرا ابھیشک ہوتا ہے اور ایک آتمک سمادھان ملتا ہے امکارشور کے امکار پروت پر راجہ ماندھاتا کی گھوڑ تپسہ کے بعد بھولے نات نے پرسند ہو کر درشن دیئے تھے اس کے بعد انہوں نے راجہ سے پوچھا کہ انہیں کیا چاہیے اس کے بعد راجہ نے کہا کہ ان کے پاس سب کچھ ہے بس اپنے بھکت کے لئے پروت پر وہ سویم ویراجت ہو جائیں ماندھاتا کی بات مان ایک جوتی کی روپ میں بھگوان شنکر ویراجت ہو گئے تبھی سین کا نام سویم بھو امکارشور جوتر لنگ پڑا انہادی کال سے پردولت جوتی آج بھی مندر کے گرب گرہ میں موجود ہے امکار پروت اوم آکار میں ہے جس کے چاروں طرف نرمدہ کا جل بھی اوم آکار میں ہی بہتا ہے سمیں کے لئے امکارشور سے حریش شرما